ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی میں آج ہم پڑھیں گے این آئی او ایلس ٹویلد کلاس سبق نمبر اکتیس کا ایک اداریہ تو سب سے پہلے جو کتاب میں لگا ہوا ہے اسے پڑھ لیتے ہیں پھر اسے سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور اس کی اقسام بھی بتائی جائیں گے اور پی ڈی ایف بھی رسکرپشن میں ہاں سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اداریہ کا تعارف اداریہ کسی بھی اقبار یا رسالے کے مدیر کے کسی اہم موضوع پر رائے کا اظہار ہے جو اس اقبار یا رسالے میں نمائی جگہ پر مختصر مضمون کی شکل میں شائع ہوتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اداریہ مدیر کی تحریر کردہ رائے ہوتی ہے جو صرف اور صرف مدیر کے خیال پر مبنی ہوتی ہے مدیر کے خیال پر اور اداریہ یہ عام طور پر اقبار کے اندر کے صفحے پر ہوتا ہے اور رسالے کے پہلے دوسرے صفحے پر بڑے بڑے اقباروں میں تو بقاعدہ اداراتی بورڈ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے پہلے یہ تے کرتے ہیں کہ کون سے موضوعات پر کل کے اقبار میں اداریہ لکھنا ہے اس طرح آپس میں تبادل خیال کے بعد ہی اداریہ کی شکل سامنے آتی ہے تو چلیے میں آپ کو لائف اقبار میں دکھاتا ہوں ہوتا کیا اداریہ میں جو ہے اس میں آپ کو لائف دکھاتا ہوں یہ کیا ہمارا اقبار ہے اب میں سے کھولنا اداریہ بھی ہم آپ کو لکھا یہ میں نے اس کا بیچ کا پیچ کھول دیا اور یہ دیکھیں آپ ادارتی صفحہ اوپر لکھاو آ رہا ہے یہ ادارتی صفحہ ہے اب اس میں دیکھو انہوں نے کسی ایک ٹاپک پہ اپنی اداریہ لکھاو ہے اور انہوں نے اپنا ایک ٹاپک پہ مہنگائی سے کچھ راہا تھا اور بھی اداریہ دیکھو میں کب تک خاموش رہے گی ہماری دین میں ویسی آش رہے تو الگ الگ لوگوں کے اداریہ دکھے ہو رہے ہیں اداریہ بقاعدہ شہر بنارش میں اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ اداریہ کے علاقے ہیں میں نے آپ کو لائے گی اور اخبار کے اندر ہوتے ہیں تو ابھی سے ہم جیسے پڑھ رہے تھے ویسے ہی آگے پڑھیں گے توڑا سا میں آپ کو زور پر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھو اداریہ میں جن موضوعات پر رائے دی جاتی ہو بہت جچی تلی ہوتی ہے اور اس اخبار سے اور اس اخبار کے رویے رجحان نظریہ کا واضح اظہار ہوتا ہے مطلب یہ پتہ لگ جاتا ہے اخبار کس راہ پر چل رہا ہے اداریہ اپنی ایک واضح واضح شکل ہوتی ہے سب سے پہلے زیر بحث مسئلے یا موضوع کا تعرف کر آیا جاتا ہے اس کے بعد مسئلے کے دونوں پہلوں پر بحث کی جاتا ہے اداریہ لکھنے میں تین مرحلے سامنے آتے ہیں موضوع کا انتخاب یعنی جو کوئی اداریہ لکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے موضوع کا انتخاب کرنا ہوتا ہے مطلب پھر اس پر غور کیا جاتا ہے کیا لکھے کیا نہیں لکھے اگر ایسا لکھ دے گا تو یہ ہو جائے گا ایسا لکھ دے گا تو یہ ہو جائے گا مطلب ہر چیز کو سامنے نظر رکھتے ہوئے لکھنا ہوگا اداریہ لکھنے کا عمل چلیے اداریہ لکھنے والے کو کن باتوں کا دھیان لکھنا چاہیے اداریہ لکھنے کے لئے دھیان دینے والی بات پہلا پوائنٹ اس میں جو دیا یہ اوپر آپ نے پڑھا کہ اداریہ کی سے کہتے ہیں اور جب اداریہ لکھے تو کن کن باتوں کو دھیان میں رکھیں آئے دیکھیں اداریہ لکھنا ایک بہت بڑا پن ہے اس لئے اداریہ لکھتے وقت تمام نقاط اور باریکوں کو دھیان میں رکھنا ضرور ہے بڑا لکھا ہوا ہے یہ غلطی سے اڑا کا وہ نہیں ہے اداریہ لکھتے وقت زبان عام فہم سادہ صاف ستری اور شدیس یعنی آسان ہونی چاہیے تاکہ کاری کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیشنا ہے اگلا پوائنٹ ہے اظہار بیان میں روانی ہونی چاہیے مطلب جو بھی چیز آپ بیان کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ ہو اداریہ کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا مختصر ہونا ہے مطلب اداریہ اتنا بڑا نہ ہو کہ بھئی پڑھنے والا اک جائے یا اک سا جائے کئی کئی پیج میں نہ ہو بس تھوڑا سا ہو دو چار پیرا گراپ لے موضوعات میں وسعت ہونی چاہیے ہر روز نئے نئے موضوعات کا انتخاب کیا جائے اور موضوع جو ہونے چاہیے ٹاپکس وہ ہر بار الگ الگ ہونے چاہیے تاکہ کاری کی دشتش بھی اداریہ میں بنی ہے اگر آپ ایک ہی ٹاپک کو گھسیٹتے رہیں گے تو کاری جو اسے پڑے گا مطلب ہر بار الگ ٹاپک ہونے چاہیے تاکہ جو ہے ملٹیپل الگ الگ جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں پڑنے میں بھی اچھا رکھتے ہیں اداریہ ایسے ہو جو کارین کو صحیح راہ دکھائے گم رہ نہ کریں مطلب سچائی ہو سچائی اور امانداری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اداریہ کی سرخی دلچس و موضوع سے جڑی ہونی چاہیے ایسا نہیں سرخی بڑی زبردست ہے لیکن اندر کچھ ہو جو آپ نے اس کا ٹاپک رکھا اسی سے ریلیٹڈ اندر مواد ہو اداریہ غیر جذباتی ہو کر لکھنا چاہیے جذباتی نہ ہو ایسے ہی نورمل ہی لکھیں اداریہ لکھتے ہو غیر جانبدار کے حصول کو اپنانا چاہیے اور غیر جانبدار ہو کہ یہ نہیں کہ آپ جو ایک سائٹ لیں اور ایک سائٹ کو جو چھوڑ اور اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کے نظریات اعتراف کرنا چاہیے اب اداریہ کی قسمیں ہیں آپ ہیں موضوع کے ادبار سے عام طور پر اداریہ کی چار قسمیں ہو سکتی ہیں خبر یا اطلاعاتی اداریہ پہلا جو ہے خبر یا اطلاعاتی اداریہ ہے پڑھتے ہیں کیا ہونے اس طرح کے اداریہ میں پہلے حصے میں خبر کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے دوسرے حصے میں اس پر بحث کی جاتی ہے اور مطلب پہلے حصے میں خبر کا خلاصہ مطلب کیا چیز ہے اور دوسرے میں بحث ہوتی ہے ڈیبیٹ ہوتا ہے اور آخری عصے میں معاملے کی تشریح کی جاتی ہے اس طرح کے اداریہ عموماً کوئی رائے نہیں پیش کی جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی رائے نہیں دوسرا جو وہ ہے وہ ہے تاثراتی اداریہ تاثراتی اداریہ کیا ہوتا ہے اس طرح کے اداریہ میں مدیر اپنی رائے کو دلیل اور ربط کے ساتھ خاری کے سامنے رکھتا ہے مطلب جو بھی چیز اور جس ٹوپک پہ وہ بیان کر رہا ہے اس کو جو ہے دلائل کے ساتھ مطلب ایوی ڈینس کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ کاری کی رائے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو پڑھنے والے ہیں ان کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کیلئے متاثر کرنے کے لئے پوری کوشش کرتا ہے ایسا کرنے کی مدیر کو پوری آزادی حاصل ہے اور ایسا کرنے کے لئے جو مدیر ہے اس کو پوری پوری جو ہے فریڈم ہے اس قسم کے اداریہ میں کسی واقعہ حادثہ کے برے اثرات کو کم کرنے کے لئے یا کسی اچھی بات کا خیال وہ عوام کے زیادہ سے زیادہ تعداد کو پبول کرانے کے لئے لکھے جاتا ہے مطلب جو کوئی سماج میں برائی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اور سماج میں اچھائی کو آگے بڑھانے کے لئے بھی کیا جاتا ہے اب ہے لطف اندروزی کے اداریہ لطف اندروزی اداریہ کیا ہوتے ہیں انہیں پڑھنے میں تیسری قسم ہے سماج میں جب کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے جس میں انسانی دلچسپی کا موضوع بہت نمائی اور عوام میں اس پر عام طور پر گفتگو ہونے لگتی ہے مدیر بھی ہلکے پھل کے انداز میں ایسے اداریہ لکھتے ہیں جس سے قارین کی تفریق ہو جائے مطلب تفریقے لیے تھوڑا سا انجوائے ہو جائے ایسے اداریہ میں تنزو مزاہ شامل ہوتا ہے اور قارین بغیر مسکرائے انہیں نہیں پہ سکتا کبھی کبھی کسی سماجی برائی پر دھی میں سے تنزوی کر دیا جاتا اور مزاق مزاق میں کام بھی نکل جاتا اب مجھے جہاں پہ نسرہ زہیر کی عاد آگئی سہارا جو اخبار اس میں ان کا آتا تھا بڑا ہی مسیدان لکھتے تھے اور مطلب سچائی کو ایسے بیان کرتے تھے حقیقت اور پڑھنے والے کو مطلب منی نہیں کرتا تھا یہ ختم ہو ختم ہو جی چاہتا تھا اور اس میں آگے پھر اگلے دن حضرت جب بھی وہ لکھتے تھے اداریہ تو بڑا مزا آتا تھا اب آخری اس میں ہے خصوصی مواقع اور اداریہ کسی قومی دن خصوصی اداریہ کیا ہوتے ہیں خصوصی مواقع اور اداریہ کسی قومی دن قومی شخصیتوں کی سالگیرہ برسی یا موت یا کسی بڑی شخصیت کے استقبال کے بارے میں جو اداریہ لکھے جاتے ہیں اسے خصوصی مواقع کہتے ہیں مندہ زیل میں خصوصی مواقع کے اداریہ کے نمونہ پیش کیا جائے اب دیکھیں خصوصی اداریہ کیا ہوتا ہے اس کی ایک ایک ایجامپل جہاں کا فراق صدی فراق صدی یعنی فراق گورپوری کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے تو دیکھنے کیا ہے فراق کا شمار شاعر کے ساتھ ساتھ روشن خیال دانشور بھی ہوتا ہے یہ بطور شاعر انہوں نے اردو شاعری کی نئی جہتوں سے آشنا کہا وہیں دوسری طرف ان کا خیال انگیز نصری تحریر ہو جنے اردو کی تحزید کردار اور متحد قومی تشخیص کی تلقی تشکیل میں اردو کا جو تشکیل مطلب بنانا اردو کا جو حصہ رہا اس حصوصیت کے ساتھ نمائی نمائی مطلب الگ نہیں باوجود اس کے فراق صاحب کو بہت سی باتوں پر اعتراض بھی کیا گیا اردو فارسی غیر ملکی زبانیں تھیں لیکن جب ان مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں وارد ہوئے تو انہوں نے یہاں کی بہت سی زبانوں کے مقابلے میں اردو میں ایک بین الاقوامی جہت پیدا ہوئی اس کی ایک اضافی خوبی بھی کہا جا سکتا ہے لیکن جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ اردو ہندوستان کی سرزمین میں بڑی چڑی ہوئی زبان ہے جس کی جڑے اس مٹی میں بہت گہرائی تک اتری ہوئی ہیں جیسا ہم ہندوستان کی مشترکہ تیزیب کا نام دے سکتی ہیں ایک مؤثر ترین ترجمانی اردو نے ہی کی ہے فراق صاحب کی ایک غزل کا مقتہ ہے سرزمین ہند پر اقوام حالم کے فرہ کاروہ آئیں گے ہندوستہ بنتا گیا ہندوستانیت کی روح کو سمجھنے کے لیے تاریخی شعور بہت ضروری ہے جس کا اظہار فراق صاحب کے اس مقت میں ہندوستانی تہزیب وہاں تمدن کا ہزار سال کا سفر کے بعد آ کر آج بھی تازہ دم اور توانہ ہے تو اسی لیے طاقت اور توانائی کی کی تو توبہ نو سرچشموں سے یہ سہراب ہوتا رہا اقتدامی سوال جواب دیکھ لیتے ہیں بھئی اقتدامی سوال جواب میں کیا کہا گیا ہے تو اس کا پہلا سوال کسی اقبار یا رسالے میں اداریے کی کیا اہمیتیں واضح کیجئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اقبار میں رسالے یا اداریے ہوتے ہیں ان کی اقبار میں کیا ویلیو ہے کیا اقبار میں اداریہ ہونے سے اقبار کی چاشنی اقبار کو طاقت ملتی ہے اقبار کو ترقی ملتی ہے یہ کہنے کا مطلب ہے اگر ملتی ہے تو واضح کیجئے تو چلیے اسے اس کا جواب دیکھتے ہیں کسی اقبار یا رسالے میں ہی اداریہ لکھنے کی بڑی اہمیتیں ہیں جچی تلی ہوئی جچی تلی ہوتی ہے اور اس سے اقبار کے روئیے رجحان و نظریہ کا واضح اظہار ہوتا ہے اور اداریہ میں رائے کے علاوہ اہم خبروں کا تجزیہ بھی ہوتا ہے کبھی کچھ مسائل پر روشنی جالی جاتی ہے کبھی معاملات کی وضاحت کی جاتی ہے کبھی کبھی عام طور پر قاری کی سمجھ میں آنے والی باتوں کا مفہوم سمجھایا جاتا ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی باتیں اقبار میں ایسی ہوتی ہیں جو قاری جو ان کا غلط مطلب لے جاتا ہے پڑھنے والا یا کچھ اور مطلب سمجھتا ہے تو اداریہ کے ذریعے اس کے جو صحیح مطلب ہوتے ہیں وہ سمجھایا جاتا ہے اداریہ لکھنے کے لئے کن باتوں کو دھیان میں رکھا جائے واضح کیجئے دوسرا سوال اداریہ لکھنے منظر باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے پہلا اداریہ لکھتے وقت عام فہم زبان کا استعمال ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ ہے بات روانی سے ہونی چاہیے تیسرا ہے سچائے اور ایمانداری سے بات کرنی چاہیے چوتھا ہے سرخی بہت پرکشش ہونی چاہیے اور موضوع سے جوئے کسی موضوع یا مسئلے پر اظہار خیال کرتے وقت اداریہ کا لے جا بہت سید نہیں ہونا چاہیے بلکہ درمیانی عورتی اداریہ کا ہوئی اختیار اداریہ غیر جذباتی ہوگا لکھنا چاہیے اداریہ میں رائے عام مہ پر حسن ڈالنے ہی قوت ہو رہی چاہیے موضوع کے ادبار سے اداریہ کی کتنی قسمیں ہیں یہ امپورٹنٹ ہے موضوع کے ادبار سے اداریہ کی چار قسمیں ہیں جو مندرجہ سے ہوں مطلب جو ہے ٹاپک کے جو بھی آپ ٹاپک کے حساب سے بتانا چاہ رہا ہے اس کے حساب سے جو ہے اداریہ کی جو ہے چار قسمیں پہلا ہے خبر یا اطلاع کی اداریہ دوسرا ہے تاثراتی تیسرا ہے لطف اندروزی کے اداریہ اور چوتا ہے خصوصی موضوع کے اداریہ یہ چار طرح کے اداریہ ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ جو ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنائی ہے اداریہ سے بھی پسند آئی ہوگی اور اس میں جو ہے یہ سبق اس کی پیڈیو بھی آپ ڈسکرپشن میں لے ہیں تو پلیز آپ چینل کو لائٹ کریں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں اور اگر کوئی کمی نظر آتی ہے تو برائے مہبانی کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور آپ ہم سے ایڈمیشن بھی کرا سکتے ہیں نائیو ایس اگنو ڈیو اور جس کے بھی فرم بروانہ چاہتے ہیں سیٹ ایڈ بیلیٹ وغیرہ یہ وہ بھی ہم باتے ہیں آپ ویڈیو پشند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارا نمبر ہے 9136183213 شکریہ